مادم داران شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ وآلہ حضرات اگرامی اس طرح شبیداری کے مصرہ حیمت روحہ نیزوں کی چمک بج جائے گی اڑ جائے گا پانی خنجر کا عالی جناب نباز سخن ڈاکٹر پیام آزمی اور دوسرا مصرہ ہو گیا شام کا زندان مدینہ تیرا مولانا کرداز کر بھائی آپ کے حوالے ہیں شاعر اہلِ بیر آلی جناب شبیر حسین آزر صاحب نے دونوں مصروں پر تباہ آزمائی کی ہے حضرات اس سال انشاءاللہ کلام میں جدید معیق کا استعمال کیا گیا ہے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہر ایک مصرے پر خصوصی توجہ کا تعلیم ہوں بہار ہر ایک مصرے پر بہار سماعت فرمائیں منتظمین کی جانب سے وقت دیا گیا انشاءاللہ وقت کا خاص خیال رکھا جائے گا بات آپ حضرات کے سامنے میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں زمانہ علم سے ڈرتا ہے اور ہم لوگ علم کے در سے وابستہ ہیں ایک اور چیز کچھ ایسے اشعار استعمال کیے گئے ہیں ہمارے کلام میں جس میں میتھامیڈکس کا استعمال کیا گیا ہے انشاءاللہ بہت محسوس ہوگے ہمارے جو مراجع اکرام ہوتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے میتھامیڈیشن ہوتے ہیں شاعر نے ایک نمبر کا استعمال کیا ہے جس میں چودہ سو برس پہلے کیا تاریخ تھی رسول اللہ نے جو جملہ استعمال کیا تھا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا تو باقی کیا تھے ایک ایسا نمبر استعمال کیا گیا ہے جس کو اگر آپ ایڈ کروگے تو آپ کو ساری کی ساری تاریخ سمجھ میں آ جائے گی اور آج کا جو فتنہ ہے جو دہشت کرتی ہے وہ بھی بتاؤ اور سمپل آپ کے سامنے پیش ہو جائے گی ایک ایک مصرے پر خصوصی توجہ کا تعلیم ماتمہ حسین ایک تیر چلا کر دن بلگا ایک تیر چلا کر دن بلگا ایک تیر چلا کر دن بلگا ایک تیر چلا گردن کو لگا یا ذکر کرو اس منظر کا ایک تیر چلا گردن کو لگا ایک تیر چلا گردن کو لگا ایک تیر چلا گردن کو لگا یا ذکر کرو اس منظر کا ایک تیر چلا گردن کو لگا ایک تیر چلا گردن کو لگا بچا تو حسا پوچے روئی بچا تو حسا پوچے روئی بچا تو حسا پوچے روئی ایک تیر چلا گردن کو لگا ایک تیر چلا گردن کو لگا ایک تیر چلا گردن کو لگا حلمین کی صدا کو سنتے ہی گہوار سے آیا مقدل میں حلمین کی صدا کو سنتے ہی گہوار سے آیا مقدل میں حلمین کی صدا کو سنتے ہی گہوار سے آیا مقدل میں تیروں کے گردن کو لگا بس ایک تواسوں بس غر کا ایک تیر چلا گردن کو لگا ایک تیر چلا گردن کو لگا بچا تو حلمین کی صدا کو سنتے ہی میں کیسے بتاؤں دنیا کو بچپن کی شجات کا عالم کہے کیسے بتاؤں دنیا بچپن کی شجات کا میں کیسے بتاؤں دنیا کو گہوار نے میرے مولان سے مو چھیر دیا تھا ایک تیر چلا گردن کو لگا ایک تیر چلا گردن کو لگا بیرے کی چمک سے بڑھ کر ہے ہر ایک صحابی مولا کے بیرے کی چمک سے بڑھ کر ہے ہر ایک صحابی مولا کے ایک تیر چلا گردن کو لگا ایک تیر چلا گردن کو لگا بودھ پوچھنے والے کرتے ہیں فیمان ابو طالب پہ بحث بیرے کی پوچھنے والے کرتے ہیں فیمان ابو طالب پہ بحث فیمان ابو طالب پہ بحث فیمان ابو طالب پہ بحث ہر ایک تیر چلا گردن کو لگا ایک تیر چلا گردن کو لگا مت پوجھنے والے کرتے ہیں ایمان ابو طالب پہ بحث مت پوجھنے والے کرتے ہیں ایمان ابو طالب پہ بحث یہ آرمانے والے کرتے ہیں ایمان ابو طالب پہ بحث یہ سوٹ کریں اس کو بحث ہیں ایمان ابو طالب پہ بحث لیے آپ کو زحمت دی گئی تھی آخری فرد تک بغور زمات فرمائیں گے میتھابیٹکس کے ایک نمبر کا استعمال کیا گیا ہے پوری تاریخ اسلام حاصل حاضر سب کچھ اس میں سمتا ہے دو نمبروں کو آپ کو ایڈ کرنا انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گا بغور زمات فرمائیں گے دنیا کو مزا مت کرنا تھا مسجد میں علی کو قبل کیا دنیا کو مزا مت کرنا مسجد میں علی کو قبل کیا دنیا کو مزا مت کرنا تھا پھردی ہے جو دنیا میں درشن یہ کام ہے چوبی سلام ہے پھردی چلا کرنا پھردی چلا کرنا پھردی چلا کرنا مسجد میں علیؑ کو قبل کیا دنیا کو مزا مت کرنا تھا مسجد میں علیؑ کو قبل کیا دنیا کو مزا مت کرنا پھردی چلا کرنا پھردی چلا کرنا یہ شیر ریبر محسس کی خدمت میں وہ اور سماعت فرمائیں گے ریبر کیا ہوتا ہے اور ریبر کا علم کیا ہوتا ہے ایک تیر چلا بردن کو لگا گرتا بھی نہیں جھکتا بھی نہیں ہر بات حقیقت کہتا ہے آمینہی کو جھکتا ہے ہر بات حقیقت کہتا ہے ہر بات حقیقت کہتا ہے دنیا بشر کیوں میرک سے نو دیکھ رہی ہے لہبر باہ ایک تیر چلا بردن کو لگا ایک تیر چلا بردن کو لگا ایک تیر چلا بردن کو لگا رہبر اور سپر پاور کافیہ سماعت فرمائیں گے ایک تیر چلا بردن کو لگا رہبر کا اشارہ ملتے ہی ہو جائے گا حملہ دشمن پر ہر برد کا اشارہ ملتے ہی ہو جائے گا حملہ دشمن پر ہر برد کا اشارہ ملتے ہی ہو جائے گا حملہ دشمن پر ایک پھر میں اُتھر جائے گا نشاہ دنیا کے سوپر پاور کافیہ سماعت فرمائیں گے ایک تیر چلا بردن کو لگا چلا بردن کو لگا رہبر کا اشارہ ملتے ہی ہو جائے گا حملہ دشمن پر رہبر کا اشارہ ملتے ہی ہو جائے گا حملہ دشمن پر ایک پھر میں اُتھر جائے گا دلیا کی سوپر پاور کافیہ سماعت فرمائیں گے ایک تیر چلا بردن کو لگا ایک تیر چلا بردن کو لگا ایک تیر چلا بردن کو لگا ایمان کی طاقت کے آگے حتیار دھرے رہ جائے گے ایمان کی طاقت کے آگے حتیار دھرے رہ جائے گے ایمان کی طاقت کے آگے خطیار دھرے رہ جائے گے نئے ساکچا بھک بجھ جائے گے اُڑ جائے گا پانی کا جرگا ایک تیر چلا گردن کو لگا ایک تیر چلا گردن کو لگا یہ ماتمی دستا ایسا ہے مولا کی ازاداری کے لیے یہ ماتمی دستا ایسا ہے مولا کی ازاداری کے لیے یہ ماتمی دستا ایسا ہے مولا کی ازاداری کے لیے رتبے میں بڑھاؤ ہتنا ہی پر گھام کرے گا نو کر پائے ایک تیر چلا گردن کو لگا ایک تیر چلا گردن کو لگا تریا کی ترائی میں تجھ کو دے داد شجاعت دشمن بھی شریا کی ترائی میں تجھ کو دے داد شجاعت دشمن بھی بس ایک ترائی میں تجھ کو دے داد شجاعت دشمن بھی بس ایک جلک دکھنا دے ہیں اپنی شمشیر کے دوہر کھا ایک تیر چلا گردن کو لگا مختار کے دل میں شام و سہر بس ایک تمانہ رہتی تھی مختار کے دل میں شام و سہر بس ایک تمانہ رہتی تھی مختار کے دل میں شام و سہر بس ایک تمانہ رہتی تھی ملہونوں سے بدلہ لینا ہے نوٹی ہوئی سری کی جادر پا ایک تیر چلا گردن کو لگا ایک تیر چلا گردن کو لگا وہ بات ہے اب آنے والا جب بار و سورج نکلے گا وہ بات ہے اب آنے والا جب بار و سورج نکلے گا وہ بات ہے اب آنے والا جب بار و سورج نکلے گا جب بار و سورج نکلے گا جب بار و سورج نکلے گا ایک تیر چلا گردن کو لگا ایک تیر چلا گردن کو لگا درنا ہی پڑے گا ہر لمحہ دنیا کو نار جانم سے درنا ہی پڑے گا ہر لمحہ دنیا کو نار جانم ہے درنا ہی پڑے گا درنا ہی پڑے گا دنیا کو نار جانم سے جانم ہے ہمارے بدموں میں جب ساتھ شاہ پر میں شرکا ایک تیر چلا گردن کو لگا ایک تیر چلا گردن کو لگا مولا کے مقابل آتے ہی دونوں کا پسینہ چھوٹ گیا مولا کے مقابل آتے ہی دونوں کا پسینہ چھوٹ گیا مولا کے مقابل آتے ہی دونوں کا پسینہ چھوٹ گیا ایک بار میں دو پکڑوں میں بٹا سن دیکھ لیں اب آدھار اکھائے مولا کے مقابل آتے ہی دونوں کا پسینہ چھوٹ گیا مولا کے مقابل آتے ہی دونوں کا پسینہ چھوٹ گیا اشعار میں اپنے احیاظر کچھ جانگ جمل کا ذکر کرو اشعار میں اپنے احیاظر کچھ جانگ جمل کا اشعار میں اپنے احیاظر کچھ جانگ جمل کا ذکر کرو میں ڈال میں آنے والی کو کچھ پاس نہیں اشعار میں اپنے احیاظر کچھ جانگ جمل کا اشعار میں اپنے احیاظر کچھ جانگ جمل کا ذکر کرو اشعار میں اپنے احیاظر کچھ جانگ جمل کا ذکر کرو میں ڈال میں آنے والی کو کچھ پاس نہیں موسیقی موسیقی موسیقی